آبدہ پربہاویتوں کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے ان کا درد جاننے کے لیے نیتا پرتیپکش جارم تھاکور بھی موقع پر پہنچے ہیں انہوں نے پرشاسن سے بات کی اور آبدہ پربہاویت لوگوں کے درد کو جانا اس سمیں ہماری سمواداتا ہملتا شرمہ نیتا پرتیپکش جارم تھاکور سے بات کر رہی ہیں جہاں تک نقصان کی اگر بات کہیں اس شتی کی پورتی تو نہیں ہو سکتی ہے یہاں جس گاؤں میں آج میں یہاں پر آیا ہوں اسی گاؤں میں چھتیس لوگ میسی ہیں اور پریوار کے لوگ سدوے میں ہیں ہم سب لوگ بھی سدوے میں ہیں ساری چیز سے اور کیسے اپنی بھاوناوں کو ویکت کرے یہ کہنا بہت کٹی نہیں ہے لیکن بھاوک کھان ہے یہ جہاں پریوار نے اپنے سارے سدسک ہوئے ہیں کچھ پریوار کے آدھے دھورے لوگ جو ہے وہ بچے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ گھائی لابستہ میں بھی ہے ایسے میں نشی طرح سے یہ چنتہ کا ویشہ ہے اور یہاں سمیج اس گاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں چار چار منجلہ گھر تھے لوگوں کے بنے ہوئے آج وہاں پر ایک تنکہ نہیں ہے دیکھنے کو نہیں ہے چار انتر ملوہ گرا ہے اور اس ملوے میں زندگیاں تلاش رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا پیڑا کا ویشہ ہے سر اس وقت کینڈر بلکل ہماشل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا نظر آیا ہے پردھان منطری سے بھی آپ نے ملاقات کی ہے اور ہماشل کے لیے پیکج بھی دیا گیا ہے حالانکہ پچھلی بار کی جو آپدہ ہے اس کے بعد یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ اس بار بھی پردیش میں ایسا حال ہوگا لیکن کینڈر کی طرف سے جو مدد مل رہی ہے اس کو لے کر کہ میں تو سب سے پہلے تو انڈر ایپ کے جوانوں کو میں بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں پولیس کے جوانوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے گاؤں کے لوگ ریسکیو آپریشن میں بہت جلدی جھوٹ گئے تھے جیون کو سنکٹ میں ڈال کر کے جھوٹ گئے تھے اور جو بیسٹ پوشیبر جو کیا جا سکتا تو کرنے کی کوشش کی جاری ہے پردان منطری سے ملنا ہوا سب سے پہلے یہی انہیں پوچھا ہے کہ ہماشل کا حال کیا ہے اس بارش کے کارن جو نقصان ہوا ہے کہاں نقصان ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے یہ ساری جانکاری میں نے دی پچپن سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ جن کی لوگ تلاش کر رہے ہیں اور جس میں چھ لوگوں کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ریکاور ہو چکی ہے باقی لوگوں کی زندگی سلامت تو ایسی ہم پراتنا کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت بیٹا جارہا ہے معاملہ بہت دھیمی بنتی جاری ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اندر سرکار کی اور سے ہر سمبب مدد پردیش سرکار کو دی جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پردیش سرکار جو ہے وہ رہت کارے میں کوئی بھی لمب بھی نہیں کرے گی اور کوئی کتا ہی بھی نہیں کرے گی